سبسکرائب کیجئے سپورٹس ایج یوٹیوب چینل کو اور دوائیے بیل آئیکن کو تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز ملے سب سے پہلے پلے بازی کرنے کا فیصلہ لیا لیکن اچھی بات تو یہ رہی کہ ورات کولی نے اسی سمیں اس بات کو صاف کر دیا تھا کہ اگر وہ ٹاوس بھی جیتے تو وہ پہلے گیند بازی کرنے کا ہی فیصلہ لیتے ہیں اس لئے کیونکہ ان دور کے اس میدان میں جو پیچھ ہے اس پر گھانس زیادہ ہے اور پہلے گیند بازی کرنے میں اس سے کافی مدد ملے گی کھر دوستو اگر بھارتی ٹیم کی بات کر جائے تو ٹیم میں کیول ایک ہی بدلاو کیا گیا ہے پچھلی ٹیس سیریز میں کھیل رہے سپنر گیند باز شابت ندیم کو ٹیم سے باہر کر کے اشاند شرما کی واپسی کروائی گئی ہے اور لگتا ہے کہ یہ واپسی پوری طریقے سے بھارتی ٹیم کے کام بھی آ رہی ہے دوستو آپ کو بتا دے کہ ایسا اس لئے کیونکہ بھارتی ٹیم کے شروعات بہتی جوڑ دا رہی ہے ایسا ممکن ہو پایا تو اشاند شرما و امیش شادف کی جوڑ دار گیند بازی کے چلتے آپ کو بتا دے کہ ان دونوں ہی کھلاڑیوں نے اتنی شاندار گیند بازی کر کے دکھائی کہ بانگلہ دیش کی ٹیم بارہ رنوں پر یہ اپنے دو وگٹ گوا چکی ہے اب اس بات کو جان کر چونک جائیں گے کہ پہلے تین اوور تو تو بانگلہ دیش کی ٹیم نے ایک بھی رن اپنے خاتے میں نہیں جوڑا تھا یہ میں نہ صرف بانگلہ دیش کی ٹیم کے بلے بازوں پر اب پریشر آ چکا تھا بلکہ بھارتی ٹیم کے گیند باز فیلال تو نئی گیند سے سونگ کرانے کا فائدہ اٹھا رہے تھے جس کا بھرپور فائدہ اٹھایا امیش یادف نے پاری کے چھٹے آور کی آخری گیند پر دوستو نئی گیند سے سونگ کرانے میں ماسٹر امیش یادف نے اس آور کی چھٹی گیند کو ایک بہتی تیز سادار سونگ ڈلیوری میں تبدیل کر دیا جو کی بلے باز کئیس کے بلے کا کنارہ لے کر سیدھا چلی گی گلی کی اور اپر تیناتے فیلڈر بھارتی ٹیم کے اپ کپتان عجین کے رہانے جنہوں نے اس آسان سے کیچ کو پکڑنے میں کوئی کمی نہیں دکھائی اس کے چلتے بھارتی ٹیم کو پہلا وکٹ کئیس کے روپ میں مل گیا اور ویم ایس چھے رنوں پر اپنا وکٹ گواہ بیٹھے سبھی اچھی بات تو یہ رہی کہ امیش یادف کے وکٹ لینے کے بعد اشان شرما نے بھارتی ٹیم کو دوسرا وکٹ لینے میں زیادہ دیر نہیں کر آئی ساتھویں اوور کی چھٹی گیند پر اشان شرما نے بھارتی ٹیم کو ایک اور بڑا وکٹ دلوا دیا یہ وکٹ تھا بنگلہ دیشی ٹیم کے دوسرے سلامی جوڑی کے بلے باز شادمان اسلام کا سب کو بتا دے کہ ساتھویں اوور کی چھٹی گیند کو اشان شرما نے ایک اور سونگ گلیوری میں تبدیل کیا اندھ ٹپا پڑنے کے بعد اندر کی طرف گھوم چکی تھی جس پر بلے باز شادمان نے جب ڈیفنس کرنا چاہا تو گیند ان کے بلے کا باہری کنار لے کر سیدھا چلی گی ریدیمان ساہا کی طرف اور انہوں نے بھی اس حسان سے کیچ کو پکڑ کر شادمان کا وکٹ بھارتی ٹیم کو محس 6 رنوں پر دلوا دیا دوستو کچھ اسی طریقے سے 12 رنوں پر ہی بنگلہ دیش کی ٹیم کو دو بڑے جھٹکے لگ چکے تھے یہ سب کچھ ممکن ہو پایا تو امیش شادو اور اشان شرما کی شاندار گیند بازی کے چلتے یہ کوئی پہلا ٹیس میچ نہیں جب ان دونوں کھلاڑیوں نے شروعاتی دور میں بھارتی ٹیم کو پڑے وکٹ دلوایا ہوں تو ہی کھلاڑی کافی لمبے عرصے سے بھارتی ٹیم کا حصہ ہیں اور ٹیسٹ کرکٹ میں تو ٹیم کے لئے بہتی اچھا پردشن کر کے دکھا رہے ہیں اور دوستو کچھ اسی طریقے سے پہلے ٹیس میچ میں امیش شادو اور اشان شرما نے ملکہ بھارتی ٹیم کی شروعات کو اور بھی زیادہ بہترین بنا دیا ہے اپنی تیز ترار گیند بازی سے اب سبھی امیش شادو اور اشان شرما کی اتنی شاندار گیند بازی کو دس میں سے کتنے نمبر دینا چاہیں گے اس بات کا جواب نیچے کمنٹ سیکشن میں دینا نہیں بھولیے گا اور ایسی سبھی تازہ خبروں کے لئے ابھی سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو دھنے بات